میں آپ تمام کارکر تاؤن کو پھرتیے جنتہ پارٹی کے جتنے ہمارے ورکر سائیبان ہیں میں آپ سب کو مبارک بات دیتا کہ آپ سب نے بہت محنت کی ہے کشمیر کے اندر مشکل ترین دور میں مشکل ترین دور میں آپ نے یہاں کام کیا ایک دور تھا کی پورے وادی ایک کشمیر میں بند بندو اور پسٹول گولیوں کا شور سنائی دیتا تھا لیکن دھیرے 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 آدھ ایک ایسا خوشنما محور آیا ہے کہ وادی ایک کشمیر ایک خوشحالی کے نئے دور سے گزر رہی ہے اس کے لیے میں آپ سب کو بہت بہت مبارک بات دیتا تھا ساتھیوں ہم نے وہ منظر ہم نے وہ دور دیکھے ہیں جب وادی ایک کشمیر کے اندر سال کے بارہ مہینوں میں صرف دس دس مہینے بن رہتا تھا ہم نے وادی ایک کشمیر کے اندر سکول کاللج یونیورسٹیز بند دیکھے اپنے بچے تالبلم بحال دیکھے اپنے بزنس کرنے والے لوگ بحال دیکھے جب ڈیولمنٹ رک گئی جب چاروں طرف خوف کے منظر ہوتے تھے اس وقت ہر شخص کے دل میں ڈین کا محول ہوتا تھا لیکن آج وادی ایک کشمیر خوشحالی کے ایک نئے دور خوشحالی کے ایک نئے سفر کی اور نکل پڑا ہے جس کے لیے آپ سب کو بہت بہت مبارک بات ساتھیوں ہم سب جانتے ہیں جب دو ہزار چودہ میں ہمارے ملک کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی صاحب نے دیش کی کمان سنبھالی اور نریندر موڈی صاحب نے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ جب موڈی صاحب نے کام کیا اور آج کشمیر کے کونے کونے میں گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں جو ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے کشمیر کے اندر جو خوشحال ہی آئی ہے کشمیر کے اندر جو امن آیا ہے کشمیر کے اندر آج اس سال کے دس مہینوں میں دو کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ اس وادیے کشمیر میں آیا ہے اور اسی کشمیر میں اسی کشمیر میں جی ٹورسٹی کا جو شاندار سمیلن ہوا ہے وہ دکھاتا ہے کہ کشمیر ایک نیہ دور کی اور نکل پڑا ہے ساتھیو جب دو ہزار چودہ میں پرائیم منسٹر مومی صاحب ہمارے دیش کے پرائیم منسٹر بنے انہوں نے نعرہ بھی دیا سب کا ساتھ سب کا وکاہ سب کا وشواص مومی صاحب میں کہا سب ہمارے ہیں کوئی پڑایا نہیں کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی کیا گاؤں کا کیا شہر کا کیا جمو کا کیا وادی کشمیر کا اور جو موڈی صاحب نے ڈیولمنٹ کا کام کیا آپ جس انتناک میں ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اس کے نزدی جو اون کی پورا میں ایمز ہاسپیٹل بن رہا ہے یہ موڈی صاحب کی دے آپ کے انتناک میں جو یہاں میڈیکل کالیج بنا ہے ہندوالا کے اندر میڈیکل کالیج شرینگر سمارٹ شیٹی شرینگر ریگ روڑ ایکسپریس ہائیے ہائی ویز ٹرنل فلائی آور انتناک کی ریگ روڑ انتناک ہو بیچ بیہاڑا ہو پہل گام ہو کوکرناک بیریناک دورو ہو شانگس ہو دیو سر کازی کن دبال ہانجی پورا ہو کلگام ہو زینے پورا ہو شفیان ہو پلواما ہو ترال ہو راج پورا ہو ان تمام ایڈیز کے اندر اور سرینگر بڑگام گاندربل بارمولا کپووارا بانڈی پورا ہو پورے جمعو کشمی کے اندر آج جو سبرتست ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے یہ سیرف اور سیرف موڈی صاحب کی دین ہے آج گاؤں گاؤں کے اندر جل جیون مشن گاؤں گاؤں کے اندر بجلی پینے کا صاف پانی آپ جو خوشحالی کے منظر ہم یہاں وادی کشمیر میں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پرائیم منسٹر موڈی صاحب کی دین موڈی صاحب نے جو غریبوں کے لیے کام کیا غریب ماتوں بہنوں کو فری گیس کے سرینڈر کنیکشن دیئے غریب لوگوں کو فری راشن غریب کسانوں کو سال کا چھے چھے ہزار اور سب سے بڑی قات غریب لوگ جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہوتی تھی ایسے غریب لوگوں کو پی ایم اے وائی کے تحت فری مکان دینے کا کام ہوگی ساتھ گیا اور اتنا ہی نہیں جن غریب لوگوں کے پاس زمین نہیں پانچ پانچ مرلا بھی زمین ایسے لوگوں کو دینے کا اعلان بھی ہماری حکومت نے کیا جو گولڈن کارٹ موڈی صاحب نے جمہو کشمیر کے ہر شخص کو دیئے پانچ پانچ لاکھ کارٹ سے ایک شخص ایک سال میں علاج کے لیے اس کو بولی حکومت دے شہری الیکشن تھے تو انہوں نے پائی کارٹ کیا اور آج جب جمہو کشمیر کے اندر خوشحالی ہے امن ہے بازاروں میں رونک سڑکوں پہ رونک چہل پہل سکول کالر یونیورسٹیز کھلے عزت اور احترام کے ساتھ ہر کشمیری ہر جمہو کا شخص اپنی زندگی بزر بسر کر رہا ہے تو گھپکار الائنس والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ تکلیف ان کو عوام کے لیے نہیں ہو رہی ہے یہ گھپکار الائنس کو جو تکلیف ہو رہی ہے یہ جو ان کی اپنی نوکری چلی گئی اس کے لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ساتھیوں ہمارا کام ہے گریبوں کی خدمت کرنا ہمارا کام ہے لوگوں کا بھلا کرنا ہمارا مشن ہے ڈیولیمنٹ کرنا اور اس ڈیولیمنٹ کو جمہو کشمیر کے گاؤں گاؤں میں پہنچانا ہر شخص تک یہ ڈیولیمنٹ پہنچے ہر شخص کو انصاف ملے ہر شخص کو اس کا حق ملے اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے میں دن کی گہرائیوں سے آپ سب جو پارٹی کے ورکرز ہیں آپ کا شکریہ نہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو جان ہتھیلی پر رکھ کے یہاں کام کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کا تنظیمی نیٹورک جمہو کشمیر کے اندر بہت مضبوط تارین ہے جمہو کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے طاقتور سیاسی جماعت ہے جمہو کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور آپ لوگوں کا جو کام ہے آپ لوگوں کا جو جذبہ ہے اس کو دیکھ کر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں پارلیمنٹ الیکشن ہاں وہاں بیچے پی کی جیت ہوگی اور آپ کے جذبات تو دیکھتے ہوئے آپ کے جذبات تو دیکھتے ہوئے آپ کی حکمت اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی یہاں اسیمبلی کے الیکشنز ہوں گے جمہو کشمیر میں یقیناً جمہو کشمیر کی عوام کی مدد سے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی حکمت یہاں بیچے پارٹی ہم نے ہر گاؤں جانا ہے ہر گھر میں جانا ہے ہر شہر ہر وارڈ میں ہر پنچائی تک ہم نے پہنچنا ہے آج جمہو کشمیر کی عوام بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی حکومت نے جو کام کیے ہے اس کا فائدہ عام لوگوں کو مل رہا ہے عام لوگ موڈی حکومت سے بہت خوش ہیں اور میں آپ کو یقین دیتا ہوں کہ جمہو کشمیر کا پچھا پچھا اس خوشحالی امن اور ڈیولیمنٹ کے ساتھ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج جب بھی الیکشن ہوں گے جمہو کشمیر کی عوام امن کو گوڑ دے گی جنورمٹ کو گوڑ دے گی جمہو کشمیر کی اندر جو خوشحالی ہے اس کے لئے جمہو کشمیر کی عوام گوڑ دے گی اور جمہو کشمیر کی عوام بھارتی یہ جنگ تفاتی کو موردے گی